اسلام علیکم ایڈیا سٹوڈینٹس آپ کے خدمت میں مہارس نین ڈائریکٹر سپیس اکیڈمی ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پبلش سرویس کمیشن کی ویب سائٹ پر ایڈورٹائیزمنٹ نمبر فورٹین پبلش ہو چکی ہے جس کی لاسٹ ٹیٹ اپلائی کرنے کی تیرہ جولائی دوزار بیٹھ ہے اس میں بہت بڑا گولڈن چانس انہوں کے لیے جنہوں نے سیمپل گریجویشن کی ہوئی ہے اور جنہوں نے بی کام کیا ہوا ہے اور جنہوں نے بی بی اے فنانس کیا ہوا ہے بی بی اے فنانس اور بی کام کے لیے اکانٹس کی جو سیٹی آئی ہوئی ہیں بی بی اے فنانس اور بی کام والے جو ہیں اس کے اوپر الیجیبل ہیں اور اس کی ٹوٹل نائنٹی سیون پوسٹ ہیں نائنٹی سیون پوسٹ کے اوپر آپ کا پتہ ہے اس کا ٹیسٹ ہون ہے اور نائنٹی سیون کو آپ پانچ سے ملٹیپلائی کریں تو ٹوٹل پانچ چار سو پچاسی کینڈیٹ کلے رہوں گے ٹیسٹ میں اس کے بعد ان کا انٹرویو ہوگا اور اس کے انٹرویو کے بعد اس میں سے ٹاپ نائنٹی سیمن جوئے سیلیکٹ ہو جائیں گے جی ہاں یہ ایک مقصد تعرف ہے تو میں اس کو آپ کو ڈیڈیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کی پوسٹیں کتنی ہیں ٹوٹل منوروڈی کتنی ہیں وومن کتنی ہیں اور کتنے بندے پاس ہوں گے یہ میں آپ کو ڈیڈیل میں بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ اس کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ کون کون سے پورشنز ہوئے گا آپ نے کیسے تیار کرنا ہے تاکہ آپ اس ٹیسٹ کو ہنڈرڈ پرسنٹ کلیئر کریں اور آپ اپنا میریٹ بنائیں جی ہاں آپ کے سامنے یہ دیکھیں جی میں نے لکھ دیا ہے پی پی ایسی فورٹین ایڈورٹائیمنٹ ٹوزر بیس اکاونٹڈ اکاونٹڈ کی ٹوٹل نائٹی سیون پوسٹ ہے ایک پوسٹ کے اوپر ریٹن میں جو کوالیفائی کرتے ہیں وہ ایک پوسٹ سے اوپر انٹرویو کے لیے پانچ بندے بلائے جاتے ہیں نائٹی سیون کو آپ فائیو سے مٹیپلائے کریں اس کا مطلب ہے جو ریٹن میں کلیئر ہوں گے وہ ٹوٹل فور ریٹی فائیو کلیئر ہوں گے اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتونا چاہیے کہ اوپن میریٹ کی ترے سٹھ پوسٹیں ہیں ترے سٹھ کو پانچ سے مٹیپلائے کریں گے تین سو پندرہ یعنی تین سو پندرہ میں وہ سٹوڈنٹ آئیں گے جو ٹاپر ہوں گے اس میں چیپ فی میل ساری آجائیں اس میں چیپ میل آجائیں اس میں چیپ منیریٹی کے آجائیں اس میں چیپ سپیشل آجائیں کوئی بھی آ سکتا ہے اس میں مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اس ترے سٹھ کے اندر جو پانچ سے مٹیپلائے کرنے کے بعد تین سو پندرہ ریٹن کوالیفائیر ہو رہے ہیں یہ تین سو پندرہ میں ہی ہمارا مقابلہ ہوگا بوائز کا بوائز کا جو مقابلہ ہوگا وہ قسمی ہوگا تین سو پندرہ میں ہوگا اس کے بعد وومن کوٹہ ہے وومن کوٹہ کی پچیس پوسٹی ہیں پانچ سے مٹیپلائے کریں گے ایک سو پچیس اب دیکھیں وومن اوپر بھی کمپیٹیشن میں حصہ لیں گی ان کے لئے الہیدہ بھی ہیں تو ان کے لئے زیادہ گوڑن چانس ہے منورٹی اسی طرح ہے اوپر میرٹ بھی حصہ لیں گے اور ادھر بھی پانچ الہیدہ سے بھی ہیں سو پیشل کی چار یہاں الہیدہ سے بھی ہیں اوپر میرٹ بھی بھی ہیں گے اوپر میرٹ میں بوائز وومن منورٹی مل فیمیل سارے جو ہیں اس میں اوپر میرٹ میں آ رہے گئے لیکن جو الہیدہ سیٹیں ہیں وہ صرف فیمیل کے لئے ہیں تو فیمیل کے لئے ہوں گی منورٹی میں جیس منورٹی والے ہیں گے سو پیشل میں سو پیشل ہیں گے تو یہ جناب ایک مختصر تعرف ہے آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد اب چلتے ہیں اس کے سلیبس کی طرف اس کے بعد جناب آپ دیکھیں سلیبس جو ہے اکانٹر کا جو سلیبس ہے وہ جناب بی کام کے جو سبجیکٹ آپ پارٹ فرس میں پڑے ہیں آپ نے وہ جو پارٹ سیکنڈ میں پڑے ہیں ان میں سے ملا کر تھرٹی پسنٹ کا بنے گا یعنی تیس نمبر کے ہیں اس کے بعد جنہوں نے بی پی اے فینانس کیا ہوئے وہ بھی الیجیبال ہے ان کا بھی جنہوں نے بی پی اے فنانس میں جو سبجیکٹ پڑے ہیں ان میں سے زیادہ دارہ کانٹر ان فنانس میں سے آئے گا ان کا بھی تیس نمبر کے آئے گا لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ تو جن لوگوں نے جن کی کوالیٹریشن نہیں ہوگی ان کو یہ سبجیکٹ آتے ہوں گے اور وہ تقریباً موسمی قوشت تھی کر گئے ہیں اصل جو پرابلم ہوگا اصل میرٹ بنے گا جنرل نالج بس جنرل نالج کے چارلس پر چلوں گے اور اگر آپ نے میرٹ بنانا ہے آپ کے چالیس میں سے تھرٹی نائن نمبر ہوگی ضروری ہے اگر تھرٹی نائن نہیں بھی آتے تھرٹی ایٹ تک اس سے کام نہیں اگر آپ کے جنرل نالج والا کورس ملکہ ٹھیک ہو جاتا ہے تھرٹی ایٹ نمبر تک آپ کے آ جاتے ہیں تو اوپر سب ایک ایسے ہوں گے اور اوپر میرٹ صرف جنرل نالج اور اس کا میرٹ تقریبا کم اد کم ساتھ سے سنتر کے درمیان رہے گا اور آپ نے جنرل نالج میں نمبر اتنے لے لینا ہے کہ آپ کے ساتھ سے اوپر نمبر آجا ہے اتنے مشکل نہیں ہے لیکن یہ ہے آپ کو اس کے مطابق کورس کیاری کرنے آپ میں آپ کو بتا دوں کہ بی کام کی اندر کون سے سب چیکٹ آپ نے پڑھنے کیاری کرنے کے لیے بی پی فرانس میں کورسیں پڑھنے ہیں اور جنرل نالج کے دوچاریس نمبر کا پورشن ہے کورس میں سے کون کون سے آپ نے پورشن کو ٹچ کرنا ہے جیسے آپ یہ اکاؤنٹ نے پورا پیپر پراکر نہیں کے ساتھ آگے جی ہاں تو سب سے اہم پورشن جو ہے جنرل نالج کا جنرل نالج میں پہلے نمبر پر پاک سٹڈی آئے گی اسلامیات دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر ایڈی ایس یعنی ایوری ڈی سائنس بیسک میت چوتھے نمبر پر بیسک میت آجائے گا اردو آجائے گا بیسک انگلش آجائے گی کمپیوٹر آجائے گا بیسک اور کرانٹ افیر ہے یہ ہمارا پورشن ہے 40% جس سے ہمارا میرٹ بنے گا اب آپ نے جنرل نالج کو تیار کہاں سے کرنا ہے ہاں جی ایک تو آپ کے پاس ویب سائٹ پاک ایم سی کو کی ویب سائٹ کے اوپر جو پاک سٹڈی اسلامیات ایوریڈی سائنس مجود ہے اس کو تو آپ نے وہاں سے کمپلیٹ کر لے اور اس کے بعد مزید آپ نے جناب جو میں ایک انتیاز شاہ صاحب کے مادن سی پر پڑھا رہا ہوں اس کی دیلی جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر کے یوٹیوب پر شیئر کرتا ہوں وہاں سے بھی آپ نوٹس بنیں اس کو بھی تردیب سے پڑھیں کیونکہ میرٹ بنانا بہت ضروری ہے اور کمپلیٹ سٹڈی اور آپ کے بعد ڈیٹین میں بڑھنا بہت ضروری ہے ایک بات اوزین میں جات رکھیں کہ آپ نے ریٹن کوالی فائی کر لی ہے چار سو پچاسی بندہ ریٹن میں چار سو پچاسی میں سے تاپ نائنٹی سیون سیلیکٹ ہوگا اب جو باقیوں بھی وہ کہاں جائیں گے تاپ نائنٹی سیون وہ بندہ ہوگا جنہوں نے ڈیٹین میں پڑھا ہوگا جن کا نالک بہت وسیع ہوگا جن کو ہر تاپے کلیر ہوگا اور وہ ہر تاپے کلیر کرنے کے لیے آپ جو میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں وہ بڑی ڈیٹین میں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ انٹرویو کے اندر وہ بہت اہم پوچھے جاتے بلکہ ایک ٹاپٹ پورا پوچھے جاتا ہے جیسا کہ میں وہاں پڑھا ہوں آگے چلتے ہیں بی کام اور بی پی اے میں کون سبجیکٹ آم نے ڈسکس کرنے ہے تاکہ آپ کو ٹیسٹ کلیر ہو جی ہاں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹر لوکل گورنمنٹ کی جاب حاصل کر لیں تو آپ کو یہ کام یہ سبجیکٹ پڑھنے بہت 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 Hello ڈسکس 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 ڈسکCharment ڈسکس ڈسام ہے ایک حیناس کا سبجیکٹ ہوتا ہے وہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے انکم ٹیکس انکم ٹیکس میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سیلری کلکلیٹ ہوتی ہے بیسک ترمنالوجیز ہوتی ہیں انکم فرام پراپٹی انکم فرام لینڈ اس کے علاوہ اس میں بہت سی آڈینیز ہیں پرنسی پر آپ کا عامت اصول تجارت یا جس کیوں ہم کہتے ہیں بزنس آرگنیزیشن اصول تجارت کی جو کتاب ہوتی ہے اس میں سے ہم نے کافی طرح ٹاپک پڑھنے ہیں ایکنامکس بیسک ایکنامکس جس میں سے ایکنامکس اور میکرو ایکنامکس اور ایم آئی اور ایم اے میکرو این میکرو سے کیا ڈیفرنس ہوتا ہے کیا فرق ہوتا ہے اس کے بعد بی سی بیزنس کمیونکیشن بیزنس کمیونکیشن پرنسیپل اور بیزنس کمیونکیشن کے سیون سیز جو ہے ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اب میں آپ ایک بات بتا دوں یہ وہ سبجیکٹ ہیں جن کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ وہ کتابیں ہیں جو جو آپ کے پاس ہونی چاہیے لیکن اب اس میں سے ساری کتابیں نہیں پڑھنا ہے یہ کاؤن کاؤنٹ ہی پڑھنی ہے یہ ہم جو آپ یوٹیوب کے اوپر لیکچر اپلوڈ کرنے والے ہو جاؤں اور ہم ٹاپک بائی چلیں سب سے پہلے ہم فننشل اکاؤنٹنگ پڑھیں گے کیونکہ ایک بات یاد رکھئے گا جو ساٹھ اس میں سے آنا ہے اس میں سے تقریبا 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 ساٹھ نمبر میں سے تیس نمبر کا فننشل اکاؤنٹنگ میں سے آئے گا ہاں جی تو فننشل اکاؤنٹنگ بہت ضروری ہے تو میں فننشل اکاؤنٹنگ کی جتنے بھی ٹاپک ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ بڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ سا کہ آپ میں تمام کرے گا اس کے بعد خاصٹ اکاؤنٹنگ ہے خاصٹ اکاؤنٹنگ کے پانچ تین چپٹر ہیں جہاں سے پیپر بن سکتا ہے اور وہاں سے کاؤنٹنگ کے تین سے چار چپٹر ہیں جہاں سے بارمولے دے سکتا ہے اس میں سٹیٹ پیٹ میں سے ایک کو مین میڈیو مارڈ ہے اس کے علاوہ اس کے جو وہ دیئے گئے ہیں ڈائیگرام دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ فریقنسی ڈسٹریبیشن دی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کوریلیشن ڈائیگریشن ڈیکس ممبر تو وہاں سے ایک بھی کوئی ٹا کوئی جوز بنا سکتا ہے انہیں بینکنگ ہیں فرانس کے پر وہ کچھ بھی سوال کوئی چکتا ہے بینکاری امزان کے پر انکم ٹیکس میں سے ہم نے انکم ٹیکس کی ڈیفینیشن دیکھنی ہے سیلری کیسے کلپلیڈ ہو ٹیک ٹیکس پر ریٹ کیا چال رہا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اس کے بعد پرنسی پل اپ کامرز اور یہ صورت تیجارت میں کمپری لاؤ آپ کو پتہ بہتا ہے میں کمپری لاؤ یا بزنس لاؤ یا اس میں انکم ٹیکس کے اندر اس دورے کامرز کا حیثہ ہیں ہم اس میں دیکھنے کریں گے ایکنامکس بیسک ایکنامکس اور اس میں ایکنامکس اور پاکستان اور ایکنامکس جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھنے کریں گے بزنس کمیونکیشن میں دو ٹاپیں گئے ہیں پرنسیپل آف کامرز پرنسیپل آف بیزنس کمیونکیشن اور سیونٹی یہ وہ ہمارے ٹاپک ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے یہ وہ ٹاپک ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ اس لیکچر کو آپ سنیں آپ کو یہ بھی پتہ چال جائے گا کتنی پوسٹیں ہیں کیسے ہم نے ریٹن میں کنے بندوں کا نام آئے گا کتنے کو نام آئے گا اور ہم نے تیاری کس طرح پراپرٹی سے کرنی ہو تو کل انشاءاللہ ہم پہلا ٹاپک بڑھیں گے ڈیپریسیشن ڈیپریسیشن کے اوپر وہ پورا چپٹر ہے اس میں سے دو سے تین سوال لازمی آئیں گے تو آپ کے پتہ ہے کہ ایک ایک ایم سی کود بڑا امپورٹن ہے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایم سی کود کیسے امپورٹن ہے میں نے ایک فینانس افیسر کا ٹیسٹ دیا تھا اس کا میرٹ بنا تھا کچھ سیونٹی پلس میں میں پوائنٹ ٹونٹی فائیو سے رہ گیا تھا یعنی ایک میرا سوال غلط ہونے سے میں رہ گیا تھا جیہا تو ایک آپ نے ہر ایک نمبر کی بیلیو رکھنی ہے اپنے تیار میں اور اس کا میرٹ بنا ہے اس ٹاپک وائز آپ ریٹن نوٹس بنائیں اور نوٹس بنا کے جانا آپ اس کی اچھی طرح تیاری کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ کا ریٹن میں نام آئے گا اور میری دعا ہے کہ آپ اچھی طرح تیاری کر کے اس جاب کو پر سیلیکٹ ہو جائیں لوکل گورنمنٹ کی جاب جو ہوتی ہیں وہ بڑی سٹرانگ جاب ہوتی ہیں اور بندے کا ایک اچھے ادارے میں نام دیکھا جائے تھینکی بھاری مچ انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ